اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے سادی اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو ایٹ سادی دوستو آج کی ویڈیو میں ہم اس بارے میں بات کریں گے کہ عثمان غازی کی کتنی بیوی تھی اور ملون خاتون کے بارے میں تاریخ دانوں کا کیا اختلاف ہے اور ملون خاتون کی کتنی اولاد تھی اور ملون خاتون نے عثمان غازی کے خواب کی تکمیل میں کیسے مدد کی اور جو تاریخ دان عثمان غازی کی ایک ہی شادی کے بارے میں اپنا موقف رکھتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے پہلے بات کرتے ہیں کہ کیا عثمان غازی کی ایک ہی بیگم تھی دو تھی یا تین تھی یاد رکھیں کہ یہاں بات تاریخی حوالہ جات کے ساتھ کریں گے اور اس کا کوللوس عثمان کی کہانی سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ اس میں فکشن بھی شامل کیا گیا ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل بڑھنا ہے تو براہ مربانی ہمارے چینل انفو ایٹ سادی سبسکرائب کریں جہاں آپ کو بالخصوص اسلامی ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی سلطنت عثمانیہ کے وہ موارکین جن کا تعلق عثمان غازی کی اس بات سے ہے کہ عثمان غازی کی ایک ہی بیگم تھی اور ان کے نام عاشق پشہزاد اور محمود نشری نے ملہون بتایا ہے اور کنفیون یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ شیخ عدبالی کی بیٹی کی تاریخ دانو نے مختلف نام لکھے ہیں مثلا رابیہ قربانہ اور یہاں ان تاریخ دانو میں تضاد پیدا ہو جاتا ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ رابیہ میں عثمان غازی کی ایک اور بیوی کا نام ہے لیکن ان تاریخ دانو کی تعداد انتہائی کم ہے لیکن حقیقت یہی معلوم ہوتی ہے کہ رابیہ بھی بالخاتون کا ہی نام تھا اور ان کا مکمل نام رابیہ بالخاتون سمجھا جاتا تھا اور تاریخ میں عثمان غازی کی دوسری شادی ملون خاتون سے ہو جانا اس کی وجہ صرف اتنی سی ہے کہ اس دور کے نام پر تاریخ دانو نے ملون خاتون کا نام ملون بالخاتون لکھا ہے یعنی یہاں تک آپ لوگوں کو سمجھ جا گیا ہوگا کہ سلطنت اسمانیہ کے دو معرخین احمد نیشر اور عاشق پشزاد نے ملون خاتون کو ہی شیخ حدہ بالی کی بیٹی لکھا ہوا ہے مگر یہ تمام کنفیون صرف ایک صورت میں ختم ہو جاتی ہے اگر ہم یہ ماننے کہ بالا صرف شیخ حدہ بالی کی بیٹی کی نام کے ساتھ ہی آتا ہے اور ان کا اصل نام رابیہ بالخاتون ہے لیکن ناظرین اکرام ملون خاتون بنت عمر بے کا نام اسمانی تاریخ کی عملی دستاویزات میں سے ایک پر موجود ہے یہ دستاویز مکیجے اقاف کی ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ مکیجے اقاف کیا ہے ناظرین اکرام مکیجے ایک گاؤں کا نام تھا جو کہ اسمانی ریاست میں داخلے کا پہلا دروازہ تھا اور یہاں ایک خانگاہ بنا کر ایک اقاف قیم کیا گیا اس کی عمدنی غریب لوگوں پر خرچ کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور یہ فیصلہ ارحان غازی نے کیا اس دستاویز پر گواہوں کے نام موجود ہیں یہ دستاویز آٹھ یا آٹھارہ مارچ تیرہ سو چوبیس کی ہے اور مکیجے اقاف کی دستاویز وہ وحد اسمانی دستاویز ہے جو آج تک اصل حالت میں موجود ہے اس دستاویز میں پہلے اسمان غازی کے چھے بیٹوں اور ایک بیٹی کے نام درج ہیں اور اس کے بعد مال خاتون بنت عمر بے کا نام اور بالا خاتون کا نام ملتا ہے اسمان غازی کی بیویوں اور باقی خواتین میں سے ملہون خاتون کا نام سب سے اوپر آتا ہے کیونکہ ملہون خاتون اسمان غازی کے جانشین ارحان غازی کی والدہ تھی اور اسی دستاویز کی وجہ سے جدید دور کے موارک اس بات کو مانتے ہیں کہ ملہون خاتون عمر بے کی بیٹی کا نام تھا اب بات کرتے ہیں کہ اسمان غازی کے ملہون خاتون سے شادی کیسے اور کن حالات میں ہوئے تو ناظرین اکرام تاریخ دانو کی آپس میں یہ چپ کلش کے ملہون اور بالا ایک ہی ہے یا الگ الگ شخصیات ہیں تو اسی وجہ سے ہمیں ملہون خاتون کی اسمان غازی کی شادی کے بارے میں کوئی واضح معلومات دستیاب نہیں ہیں سلطنت اسمانی کے وہ موارک جنہوں نے ملہون خاتون کے بارے میں تمام مستند اور غیر مستند معلومات اکٹھیک تو کر دی مگر یہ نہیں بتایا کہ ان میں سے اصل کونسی ہیں ایک جرمن نوولیسٹ جو ہاس ٹریلو نے اسمانی سلطنت کے بارے میں انیس سو باون میں ناوہ لکھا تھا جس کا نام مال خاتون تھا تو ان کو تاریخ میں مال خاتون یا بالا خاتون اور کیمرے سلطانے کی نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے مالا اور بالا نام میں کچھ زیادہ فرق نہیں تو ہو سکتا ہے کہ اسی وجہ سے تاریخ دانو میں کنفیونٹ بیدا ہوئی ہو ایک موررخ کے مطابق عمری قبیلے کا ایک سردار اسمان غازی کے ساتھ بازن تینیوں کے خلاف شوروں کی لڑائیوں میں شامل تھا یعنی مالون خاتون کے والد اپنے قبیلے کے سردار تھے انہوں نے اسمان غازی کے ساتھ شوروں کے ساتھ کی گئی لڑائی میں حصہ لیا جسے بینی فیون کی فتح بھی کہتے ہیں تو اس کے مطابق وہ سردار مالون خاتون کے والد عمری ہے ان کی بالکل درست تاریخ بیدیش کا تو کہیں ذکر نہیں ہے دہم موررخین کے حوالوں کے مطابق مالون خاتون بارویں صدی کے آخر میں بیدا ہوئی اور وہ ایک سردار خاتون ہونے کے ساتھ ایک نیڈر اور بہادر ترخ خاتون تھی انہوں نے تیر اندازی، نیزہ بازی، تلوار بازی سمیت، ہنر مندی بھیمی مہارت حاصل کی انہوں نے ریاست عثمانیہ میں خاتون سردار ہونے کی حیثیت سے نہ صرف ترکوں کو متحد رکھا بلکہ امنی طور پر کئی جنگوں میں حصہ لیا اور فتوات حاصل کی اسی وجہ سے ابتدائی عثمانی عثقری تاریخ میں ملہون خاتون کو ایک افثانوی کردار کی حصیتیں حاصل ہو چکی ہے اور ترکی کے شہر ازنک میں ملہون خاتون کا مجسمہ بھی نصب ہے جس میں انہیں گھوڑے پر سوار دکھایا گیا ہے ملہون خاتون کی وفات تیرہ ستیس میں ہوئی اور سوگوت میں ان کی ایک قبر ہے مگر کہا جاتا ہے کہ وہ ان کی عزازی قبر ہے اب بات کرتے ہیں کہ ملہون خاتون نے عثمان غازی کے خواب کی تکمیل میں ان کی مدد کیسے کی تو ناظرین اکرام کیوں کہ ملہون خاتون ایک سردار کی بیٹی تھی تو انہوں نے عثمان بے کی دل جوئی اور حمد بڑھانے سے لے کر اپنے مال و دولت اور اپنے قبیلے کے سپائیوں سے ہر طرح سے عثمان غازی کی ایک ریاست کے قیام میں مدد کی اور یہ وہی خواب تھا جو عثمان غازی نے دیکھا تھا